اس وقت پوری دنیا میں پاکستان سب سے زیادہ سلاب سے متاثر ہے اور کیا یونیٹیڈ نیشنز سلاب زدگان کی مدد نہیں کرنا چاہتا پاکستان اس وقت اس قدر آئیسولیٹڈ ہے کہ تقریباً ایک سو ساٹھ ملین ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا تھا یونیٹیڈ نیشنز نے اپنے میمبر ممالک سے کہا گیا کہ پاکستان کو یہ پیسہ دیں مگر ابھی تک صرف اکیس فیصد ہی پاکستان کو ملا ہے یعنی تیس ملین ڈالرز ایک سو ساٹھ میں سے اور یونیٹیڈ نیشنز کے ممالک نے یہ کنفیس کیا ہے کہ اس سے زیادہ آئیسولیٹڈ ہم نے پاکستان کو کبھی نہیں دیکھا جتنا آج نظر آ رہا ہے یونیٹیڈ نیشنز نے یہ بھی کہا کہ اس سے زیادہ غیر سنجیدہ رویہ کسی بھی ملکی امداد کے حوالے سے کبھی نہیں دیکھا گیا جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سو ساٹھ ملین تو ابھی تک مل جانے چاہیے تھے جو امداد کمٹ کی گئی تھی اور ابھی تک نہیں پتا کہ باقی امداد کب تک دی جائے گی یہ وہ صورتحال ہے جس نے عمران خان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر اپنا رول پلے کریں یہ رول پلے کرتے ہوئے عمران خان نے ایک نیا فارمولہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس فارمولے کے تحت نیا آرمی چیف اپوائنٹ کیا جائے اگر آپ لوگوں کو اس فارمولے کے بارے میں نہیں پتا تو ہماری پرانی ویڈیو ضرور دیکھیں